دو ہزار دو کے اندر پہلے لائسنس ملا میزان بینک نے کام شروع کیا اب دو ہزار بیس ہے تو پاکستان کے اندر اس وقت پورے پانچ فل فلیج اسلامی بینکنگ ہیں ہمارے ہاں اسلامی بینکاری کے دو نظام ہیں آپ کے معلومات کے لیے ایک ہے جو مکمل اسلامی بینک ہے وہ سود کا کوئی لیندین نہیں کرتے اور ایک ہے جنہیں ہم کہتے ہیں اسلامی ونڈوز وہ نظام یہ ہے کہ جو سودی بینک سودی بینکاری کر رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اسلامی بینکنگ کا لائسنس لے اور اس لائسنس کے ساتھ وہ اپنا نظام الگ چلائے لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنے اس اسلامی بینکنگ نظام کا ایک روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا اور ادھر سے ادھر نہیں آئے گا وہ حرام اگر کر رہے ہیں الگ سے کرتے رہے ہیں اس حلال کام کے اندر اسلامی بینکنگ کے اندر وہ کوئی بھی شریعہ کے خلاف ورز ہی نہیں کریں گے یہ پاکستان کے اندر ایک بہتر نظام ہے جو پوری دنیا سے کہیں پر بھی نہیں صرف پاکستان کا یہ بینکاری نظام ہمارے ہاں بہتر ہے تو اسلامی بینکنگ کو مقابلہ کرنا ہے سودی نظام بینکاری کا اب سودی نظام بینکاری چار سو سال کا یہ بڑھا نظام اس کے مقابلے پر اسلامی بینکنگ کا پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو دو ہزار دو کے بعد دو ہزار بائیس آج بیس سال کا یہ نظام ہے تو اس نے بڑی حد تک کمپیٹ کیا مقابلہ کیا سودی نظام بینکنگ کے اندر علماء کا فتوہ ہے کہ ان کی تنخواہیں حرام ہیں ان کے اندر جوبز کرنے والے ان کی تنخواہیں حرام ہیں اسلامی بینکنگ کے اوپر علماء کا فتوہ ہے ان کی تنخواہیں مجارٹی علماء کا جمہور کا کہ ان کی تنخواہیں جائز ہیں اب سعودی بینک والا اگر یہ تسلیم کر لے کہ اسلامی بینک اسلامی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میری تنخواہ حرام اور اس کی تنخواہ حلال تو یہاں پہ آ جاتا ہے حسد کا رویہ بغض کا رویہ تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ہم نہ خود اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو تمہیں کیسے حلال کھانے دیں اس لیے سعودی بینکنگ کے لوگ جہاں کہیں بیٹھیں گے وہ ایک ہی بات پھیلائیں گے کہ سعودی بینک اور اسلامی بینک میں کوئی فرق نہیں کون کوئی دھر سے نہیں ادھر سے پکڑنے والی بات ہے دونوں ایک جیسے نظام ہیں وغیرہ وغیرہ بارہا ایک ایسی جگہوں پر جرسے آج یہاں سیمینار ہو رہا ہے اسلامی کی ایونیورسٹی میں قائدی آزم مختلف ایونیورسٹیز میں ہوتے ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی سالٹ ثبوت نہیں ہے کہ بھی کیسے ثابت کریں کہ اسلام ایک اسلامی نہیں ہے چند ایک جملے ہوتے ہیں اور جن کا جواب پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں تو پھر آگے سے ثبوت کی کیفیت ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے ان دونوں نظاموں کا فرق سمجھنا ضروری ہے کیونکہ لوگ آپ کو فون کرتے ہیں علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جنب ہم نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے کیا یہ بینک ٹھیک ہے اس میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اسلامی بینکنگ اور سعودی بینکنگ دونوں کے بارے میں کچھ آگاہی رکھتے ہیں تو پہلے جو آج آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ سٹارٹ کروں گا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک طرف سعودی بینک ہے جسے ہم کہتے ہیں کنونچنل بینک کنونچنل کا مطلب ہوتا ہے روایتی روایتی میں جو رسم و رواج میں ہمارا بینک کاری نظام چلتا ہے سعودی اس کو کہا جاتا ہے کنونچنل بینک کنونچنل بینک کے اندر اس وقت جو بڑی چیزیں آپ لوگوں کو سامنے سمجھانے کی ہیں موٹی موٹی میں اگر بتاؤں وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یہ مختلف اکاؤنٹس ہیں جس میں آپ لوگ اپنے پیسے لے جاتے ہیں اور بینکوں میں جا کے جمع کرواتے ہیں اب کس اب اسلام جب دیکھتا ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اس کو پیسے دیئے یہ بتائیں آپ نے کس حیثیت میں پیسے دیئے اسلام اس پورے تعلق کو بیان کرتا ہے پوچھتا ہے آپ نے توفہ دیا آپ نے اسے کوئی چیز خریدی قیمت ادا کی یا آپ نے اسے کرز دیا آپ نے حبہ کیا آپ نے مشارکت کے بنابع پیسہ دیا آپ نے اسے پیسہ کیوں دیا اسے کیوں کا جواب ضروری ہوتا ہے تو سعودی نظام معیشت کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے عام بینکوں میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ کھولا جاتا ہے کرز کی بنیاد پر یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں جب کوئی ڈیپاؤزٹر آپ لوگ جو پیسہ جمع کرواتے ہیں ان کو کہہ جاتا ہے ڈیپاؤزٹر تو ڈیپاؤزٹر جب بینک میں پیسہ جمع کرواتا ہے تو وہ بنیادی طور پر سعودی بینک کو کرزہ دے رہا ہوتا ہے اور سعودی بینک اسے کرز لیتا ہے تو سعودی بینک ہو جاتا ہے مکروز اور یہ ہو جاتا ہے کرز دینے والا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر سعودی بینک کوئی منافع ادا نہیں کرتا پھر آ جاتا ہے سیونگ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر بھی سعودی بینک کرزہ کی بنیاد پر پیسے لیتا ہے یعنی جو ڈیپاؤزٹر سعودی بینک کے اندر جا کے پیسے دے گا اور کہے گا کہ میں سیونگ اکاؤنٹ کھلواتا ہوں کرنٹ وہ اس لیے نہیں کھلوانا چاہتا وہ کہتا ہے مجھے منافع بھی ملنا چاہیے تو سیونگ اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ دیا جاتا ہے بطور کرز جسے ہم کہتے ہیں لون وہ لون دیتا ہے سعودی بینک کو یہ جناب ایک لاکھ روپیا میرا اپنا سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالیں مجھے مہانہ اس کے اوپر منافع چاہیے کلو کرزن جرہ منفع تنفہ ہوا ریبان کہ بھی ہر وہ کرز جو اپنے ساتھ کوئی منافع کھینچ لائے وہ سود ہے یہ ہماری فقہ کے اندر سود کی ایک سمپل سے کرز کے اعتبار سے کوئی ایک تعریف کی جاتی ہے تو اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ سودی بینکوں کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ میں جو منافع دیا جاتا ہے وہ منافع سود ہے کیونکہ یہ کرز کے اوپر آپ پہلے سے تیہ کر لیتے ہیں کہ اتنا منافع ملے گا لہذا کرز کے اوپر جو بھی منافع ہوگا وہ سود ہوگا آپ کی اصل رقم بھی سیف اور اس کے بعد آپ کو منافع ملنا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایٹی ایم کارڈ رکھتے ہیں آپ کے پاس چیک بک ہوتی ہے آپ جب بھی چاہے پیسہ نکلوا بھی سکتے ہیں اور جب بھی چاہے پیسہ جمع بھی کروا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ اور جہاں تک ہے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یہ بھی کرز کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اس پر بھی منافع ہوتا ہے اور یہ بھی سود ہوتا ہے لیکن یہاں آپ کو ایک مدت کے لیے تین سال چار سال پانچ سال کے لیے اپنے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو لمبے عرصے کے لیے بھول جانا ہوتا ہے اور اس کا منافع شرح بھی زیادہ ہوتی ہے جسے ہم سود کہتے ہیں تو اس پر سود بھی زیادہ ملتا ہے تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یہ تینوں اکاؤنٹ کرز کی بنیاد پہ کھولے جاتے ہیں یعنی سودی بینک کا اور ڈیپاسٹر کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرزخہ اور مکروز کا اور کرزخہ اور مکروز کے تعلق میں کہیں پر اسلام کہتا ہے کوئی منافع نہیں ہے جتنا کرزہ دیا ہے اتنا ہی واپس لینا پڑے گا جو بیچ میں اضافہ لوگے وہ سود ہوگا اسلام کا اصول ہے اسلام کہتا ہے نفع کمانا ہے تو آپ کو نقصان کا خطرہ اٹھانا پڑے گا جس طرح آگے ہم آئیں گے ایک حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ اس نفع کو آپ نے فرمایا وہ حرام ہے جس کے اندر نقصان کا خطرہ نہیں لیا گیا تو نقصان کا خطرہ اٹھائے بغیر نفع کا تصور اسلام میں نہیں ہے یعنی آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں بزنس میں لگاؤ بھائی میرا پیسہ بھی سیف رہے اور مجھے منافع بھی ملے اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے آپ کو نقصان کا خطرہ اٹھانا پڑے گا اگر آپ نقصان کا خطرہ اٹھانے کو تیار نہیں تو اسلام کہتا ہے پھر آپ کو منافع بھی نہیں ملے گا تو یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے سعودی بینک کے اندر اکاؤنٹس میں رسک بھی کوئی نہیں لیکن منافع ہے اس لئے اسلام نے کہا کہ یہ سعودی نظام ہے اب آتا ہے ہم اسلامیک بینک کاری کی طرف اسلامیک بینک کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے جب آتا ہے نا ہم اسلام کی طرف تو سب سے پہلے اسلامیک بینکنگ کو تمام معاملات کے لیے جواز کی سنت چاہیے اور وہ سنت دینی ہے کس نے وہ دینی ہے مفتی نے وہ دینی ہے ایک شریعہ سکولر نے تو وہ ہوتا ہے ایک شریعہ بورڈ جس میں بقاعدہ شہادت العالمیہ کی ہوئے علماء جید علماء کو وہاں پر شریعہ بورڈ بنایا جاتا ہے اور وہ وہاں پر تیہ کرتے ہیں کہ آیا یہ عمر جائز ہوگا یا نا جائز ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو پرائمری شریعہ کے جو سورسز ہیں بنیادی معاخذ قرآن سنت اجماع قیاس ہم نے ہر معاملے کے لیے ان چار کی طرف دیکھنا ہے کہ جناب آپ اجازت دیں گے تو ہم اجازت جائز قرار دیں گے آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم جائز قرار نہیں دیں گے قرآن سے دیکھیں گے سنت سے دیکھیں گے اجماع سے دیکھیں گے قیاس سے دیکھیں گے کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے جواز تلاش نہ تھا کہ جناب ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں وہ شریعت میں سب سے پہلے دیکھیں واضح طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کی بات آئی نہیں جی کوئی بات نہیں ہے اچھا جناب کوئی فقی جزی دیکھ لیں کہ تاکہ کوئی ایسی جزی مل جائے جس سے یا کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ جناب ہم یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ حضرت زبیر بن عالعوام وردی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول وہ اپنی ذات میں خود ایک بینک تھے وہ کیا کرتے لوگ ان کے پاس امانت رکھواتے آتے جناب یہ ہماری امانت رکھ لیں وہ کہتے وہ تاجر تھے وہ بزنس کرنے کے لئے کبھی امان کبھی یمن کبھی کہاں کبھی کہاں سفر کرتے وہ کہتے میں کہاں کہاں تم لوگوں کی امانتیں جو ہے وہ محفوظ کرتا پھر ہوں گا آپ ایسا کرو مجھے امانت نہ دو کیونکہ میں ہوں تاجر امانت کے لئے حکم تو یہ ہے کہ ہم میں آپ مجھے امانت دے گئے میں اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا میں اس کو سیف رکھوں میں کہاں کہاں سنبھالوں تم مجھے امانت نہ دو تم مجھے کرزہ دو تم چاہتے ہو کہ تمہاری چیز میرے پاس محفوظ رہے اس لئے امانت رکھوانے آئے ہو جی اس لئے آئے ہیں تو پھر کہاں مجھے امانت نہ دو مجھے کرزے کے طور پر دے دو اچھا کرزے کے طور پر کیا ہوگا کرزے کے طور پر فائدہ یہ ہوگا عوام کا فائدہ تھا کہ بھی اگر امین جو اپنی امانت امین کے پاس رکھواؤ گے اگر امین کے پاس وہ ضائع ہو جائے آپ کی امانت تو اس کا امین زامن نہیں ہوتا آپ اسے چٹی وصول نہیں کر سکتے پھر آپ ہر وقت دعائیں کریں گے اے اللہ اس کے گھر میں ڈاکہ بھی نہ پڑے آگ بھی نہ لگے اس کے گھر میں کوئی چور نہ گھسے تاکہ میرا مال محفوظ رہے ہر وقت آپ کو دھڑکہ لگا رہے گا لیکن اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ مجھے امانت نہ دو مجھے کرزہ دو کرزے میں آپ کا فائدہ کیوں؟ اس لئے کہ اب جب وہ کرزہ دے گا تو وہ مال آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں چلا جائے گا جب ملکیت اس کی طرف چلی گئی تو خطرہ آپ کا نہیں رہا اسلام کا اصول ہے خطرے کا مالک وہی ہے جو چیز کا مالک ہے تو حضرت جب زبیر بن العوام فرماتے مجھے امانت نہ دو مجھے کرزہ دو تو لوگ اور خوش ہو جاتے لوگوں میں حضرت زبیر بن العوام کا اعتماد اور بڑھ جاتا یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم سے زبیر کرزہ لیتے ہیں کرزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ذیمہ داری لیتے ہیں کہ جب بھی مانگو گے تمہیں دے دوں گا تو یہ جو عمل تھا حضرت زبیر بن العوام کا یہ بنیاد بنا کرنٹ اکاؤنٹ کی کہ جناب اس کا مطلب ہے اگر بینکیں لوگوں سے کرزہ لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور لوگ ایٹی ایم کارڈ لے کر چیک بک لے کر جب بھی آئیں اپنا پیسہ واپس لینے تو ان کو ہم کا پیسہ واپس دے دیں تو اس بنیاد پر کرنٹ اکاؤنٹ کو جائز ہونے کا فتوہ دیا گیا اس وجہ سے اسلامی بینک چونکہ کرز کی بنیاد پہ ہے کرز کے اوپر جو بھی منافع ملے گا وہ سود اس وجہ سے اسلامی بینک کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کوئی بھی نفع نہیں دیتا سوال آیا یہ جو چیک بک دیتے ہیں یہ جو ایٹی ایم کارڈ پکڑاتے ہیں اس کے خرچے کون اٹھاتا ہے اس پر علماء نے کہا کہ دیکھیں آج زمانہ بدل گیا آج لوگ بینک کراچی میں ہیں ایک آدمی اسلام آباد یا بھیرہ میں بیٹھا ہے پیسو کی ضرورت ہے ہم اسے ایٹی ایم مشین لگا کر دیتے ہیں وہاں پر ہم اسے بینک کی برانچ دے دیتے ہیں باؤ وہاں پہ چلے جاؤ تم وہی سے نکلوا لوں تو یہ جو خرچے ہیں اگر اخراجات کی مد میں ہم اپنی طرف سے ان کو کوئی فیسلیٹی دینا چاہیں تو علماء نے اجازت دے دی کہا کہ ٹھیک ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کی سیکیولٹی ہے اگر لوگ گھروں میں پیسہ رکھیں گے لوگوں کی جان خطرے میں ان کے مال خطرے میں تو کم سے کم یہ ایک بلا سے تو وہ چھوٹ جائیں گے علماء نے جواز کا فتوہ دے دیا اب آیاس جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ لوگ اب ہر کوئی خطرہ لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں جو کہیں کہ نہیں بھئی میرا دس ہزار ہے میرا دس ہزار اگر محفوظ ہونا مجھے یہی کافی ہے جب میں چاہوں مجھے مل جائیں ممکن ہے آپ میں کچھ ایسے ہوں جو خطرہ اٹھانے کو تیار ہوں بھئی میں دس کو پندرہ کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں جی نقصان کا خطرہ اٹھاؤ اگر نفع لینا چاہتے ہو تو نقصان کا خطرہ بھی اٹھاؤ ممکن ہے آپ میں سے کچھ تیار ہو جائیں ٹھیک ہے جی ہم نے نفع کمانا ہے نقصان کا خطرہ بھی اٹھانے کو تیار تو اسلامی بینک نے سوچا کہ بھی کیوں نہ ایک ایسا اکاؤنٹ بھی ہو جس میں ہم لوگوں کے لیے منافع کی تقسیم کا کوئی ایک احتمام کریں تو کہا سودی بینک اس کے لیے کھولتا ہے سیونگ اکاؤنٹ ہم بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں لیکن سوال پھر یہاں پہ تھا سودی بینک تو لیتا ہے کرز اور کرز پہ دیتا ہے منافع اور پیسہ دینے والا نقصان کا خطرہ بھی کوئی نہیں لیکن ہم تو ایسا کر نہیں سکتے اگر ہم بھی ایسا کریں گے پھر ہمارے میں اور سودی بینک میں کیا فرق رہے گا ہم نے تو شریعت کے نام پہ آنا ہے ہم نے تو اسلام کے نام پہ آنا ہے پھر ہمارا طریق کیا ہو تو اس کے لیے پھر فقہا کے جو آپ یہاں کتابوں میں قدوری سے لے کر ہدایہ تک آپ پڑھتے ہیں اور وہ موڈز وہ طریقے جس کو آپ کبھی شرکت کے نام سے جانتے ہیں کبھی مداربہ کے نام سے جانتے ہیں سلم استثناء یہ سارے کے ساری وہ چیزیں جو آپ نے کتاب البیو میں پڑھی ہوئی ہیں کتاب المعملات میں پڑھی ہوئی ہیں تو اس میں ایک اصول ایسا تھا جس کے اوپر سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا تھا اور وہ تھا مداربہ کہا جی اسلام کا جو کانٹریکٹ ہے مداربہ اس کے اوپر سیونگ اکاؤنٹ کھولو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی پیسے لے کر اسلامیک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے گا وہ آئے گا رب المال وہ مال کا مالک بن کے آئے گا انویسٹر بن کے آئے گا اور اسلامی بینک ہوگا مدارب اور مدارب کون ہوتا ہے آپ فقہ کے علماء ہیں آپ جانتے ہیں مدارب ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنی خدمات دیتا ہے پیسہ کوئی نہیں دیتا وہ اپنی خدمات لگاتا ہے اور تیہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نفع کمائیں گے اتنا نفع میرا اور اتنا نفع آپ کا اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو نقصان آپ کا ہوگا جس کا پیسہ ہوگا یہ مداربت کا شریعت کا اصول تو اس اصول کے تحت سیونگ اکاؤنٹ کھولا گیا اب جب بھی کلائنٹ اسلامی بینک کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہے اس کے سامنے جو ڈاکومنٹس رکھے جاتے ہیں سائن کرنے کے لیے اس میں بقاعدہ مداربت کے جو آپ شرطیں پڑھتے ہیں نا کہ مدارب کا یہ حق ہوگا مدارب کا یہ حق ہوگا رب المال کی یہ ذمہ داری ہوگی وہ سارے کے سارے ایک دو تین چار لسٹ کیے ہوئے انگلیش کے اندر وہ بقاعدہ لکھے ہوتے ہیں تو آپ جب سیونگ اکاؤنٹ کھولوائیں گے تو وہاں پر ایک تحریر لکھی ہوتی ہے I as a rab المال owner of the capital پیسے کا مالک کی حیثیت سے accept that I will be a risk upon my capital کہ میں اپنے پیسے جو بینک کو دے رہا ہوں اس کے اوپر میں خطرہ اٹھاؤں گا اگر کوئی خطرہ ہو گیا اگر کوئی نقصان ہوا تو میں اٹھاؤں گا یہ سائن کرتے ہیں اور آپ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں اب اسلامی بینک وہ پیسہ کہاں لگاتا ہے اس کے لیے الگ سے ایک نظام ہے جو سٹیٹ بینک نے قائم کر رکھا ہے یعنی سعودی بینک حرام جگہوں پر بھی انویسٹ کر لیتا ہے لیکن اسلامی بینکوں کے لیے سٹیٹ بینک نے بقاعدہ شریعہ بورڈ بنایا ہے اور وہ ان کمپنیوں کی لسٹ جاری کرتی ہے جن کمپنیوں کے کاروبار حلال ہوتے ہیں اسلامی بینک سے ان کاروبار کمپنیوں کے اندر انویسٹ کرتے ہیں ان کمپنیوں کے کاروبار میں جن کے بزنس حلال ہوتے ہیں یعنی آپ یہ سوچیں اگر اسلامی بینک کسی حرام بزنس کرنے والے شراب کا بزنس کرنے والی کمپنی ہے سود کا بزنس کرنے والی کمپنی ہے اس کے اندر اگر شیئر خریدے گی یا انویسٹ کرے گی سٹاک مارکیٹ میں تو اس اسلامی بینک کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے اتنا بڑا رسک ہے اس کے اوپر تو اسلامی بینک انویسٹ بھی حلال جگہوں پہ کرتا ہے حلال جگہوں سے منافع کماتا ہے اور وہ منافع پھر ڈپوسٹرز میں تقسیم ہوتا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کی مد میں جو پیسہ آپ کو منافع میں ملا وہ آپ کے لئے جائز ہے کیوں جائز ہے؟ اس لئے کہ وہ سود نہیں ہے آپ نے اپنے پیسے پر خطرہ اٹھایا آپ کو دھڑکا لگا رہا میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے ڈوب سکتا ہے اس خطرہ اٹھانے نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں منافع اٹھا سکتے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو اجازت ہوتی ہے ای ٹی ایم آپ کے پاس ہے جب آپ کا پیسہ آپ کو جی چاہے نکلوانا ہے نکلوالیں آپ کو دینا ہے آپ ڈیپاؤزٹ کروا لیں یہ ہے سیونگ اکاؤنٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ بھی مداربت کی بنیاد پہ ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں فرق صرف یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ آپ لمبی مدت کے لیے دیتے ہیں اسلامی بینک کو یہ بتا کر کہ جناب مجھے تین سے چار سال کے لیے پیسہ نہیں چاہیے یہ لو میرا پیسہ اور لگاؤ وہاں پر صرف ہوتا یہ ہے کہ آپ کو شرع منافع زیادہ دیا جاتا ہے آپ چار سال کے بعد منافع لیں گے آپ کو چار سال بعد ملے گا لیکن یہ خطرہ رہے گا کہ جی اگر بینک کو کوئی نقصان ہوا تو وہ نقصان آپ نے اٹھانا ہے کیونکہ آپ رب المال ہیں آپ نے مداربت کا عقد کیا ہوا ہے تو اسلامی بینک کا جو انویسٹمنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ مداربت کی بنیاد پہ کھولا جاتا ہے تو لہٰذا پبلک کے اندر جب آپ سنتے ہیں جی وہ بھی نفع وہ بھی نفع ایسا نہیں ہے یاد رکھیں اسلام جہاں نتائج پہ نظر رکھتا ہے وہیں اسلام طریقہ کار پہ بھی نظر رکھتا ہے علماء کرام ہیں قَالُوا اِنَّمَ الْبَيْءُ مِثْلُ الْرِبَا گفار نے کیا کہا کہ جی مسلمانوں نے نیا ایک کھیل کھیلی ہے کہتے ہیں جی بے جائز سیل جائز اور سود ناجائز یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی سود اور سیل پے اور ربا ایک جیسے ان میں کوئی فرق نہیں آپ کبھی سوچیں یہ قفار نے ایسے کیوں کہا قفار نے قفار اس نتیجے پہ کیوں پہنچے آخر ان کے تجزیے میں کہاں غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ نتیجہ یہ نکال بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا تھی دیکھیں ایک آدمی کے پاس ہو دس ہزار روپے اور دوسرے آدمی کو بھی دے دیں دس ہزار روپے ایک آدمی کیا کرتا ہے بازار سے جا کر کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری نیت یہ ہے دس ہزار روپے کی چیز خرید کر میں بارہ ہزار میں بیچوں گا کسی کو میں دو ہزار روپے منافع کماؤں گا وہ گیا چیز خرید کر لے آیا اور آ کر اس نے کسی کو بیچ دیا بارہ ہزار میں اس کی جیب میں دو ہزار پے منافع آ گیا اچھا جی اب یہ ایک دوسرے بندے کے کوئی ہم نے دس ہزار دیئے اس نے کیا کیا دس ہزار روپے کسی کو کرزہ دیا اس شرط پر کہ ایک مہینے کے بعد تم مجھے بارہ ہزار دو گے ایک مہینہ گزر گیا اس نے آ کر بارہ ہزار دیئے اب اس کی جیب میں بھی دو ہزار اب ایک مہینے کے بعد اس کی جیب میں بھی دو ہزار اس کی جیب میں بھی دو ہزار اب جو کفار تھے دیکھنے والے انہوں نے کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے بھی دو ہزار کمایا اس نے بھی دو ہزار کمایا کوئی فرق ہوا تو کفار نے کہا قَالُوا اِنَّمَ الْبَيْءُ مِثْلُ الْرِبَا سُودھ اور رِبَا اور بیء کے اندر کوئی فرق نہیں ہم دونوں دیکھ رہے ہیں دونوں ایک جیسا کما رہے ہیں لیکن اللہ نے کیا فرمایا اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا نہیں تم غلط ہو بے جائز اس نے جو دو ہزار پہ کمائے بے سے سیل سے اس قرآن نے کہا تمہارا جائز اور تم نے جو قرض کے ذریعے سودھ سے کمائے اسلام نے کہا تمہارا حرام کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بازار میں دس ہزار کی چیز خریدنے گیا وہ جب خرید رہا تھا اس کے دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا یار میں دس ہزار کی خرید تو رہا ہوں خبر نہیں یہ دس ہزار میں بکے گی بھی صحیح کے نہیں ممکن ہے حالات خراب ہو جائیں ممکن ہے نظام بدل جائے میرے گھر جاتے ہوئے قیمتیں گر جائیں اب مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا دس کی چیز مجھے نو میں دینی پڑ جائے گی ممکن ہے میری چیز ہی خراب ہو جائے جب چیز خراب ہو جائے گی تو میں کہاں سے جو ہے وہ اپنے نقصان پورا تو اس کو یہ خطرہ تھا کہ میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے اب قسمت اس کی اچھی نکلی معاملات مارکیٹ میں حالات اچھے تھے اس نے دو ہزار نفع کما دیا اسلام نے کہا کہ تم اس لیے دو ہزار نفع جائز رکھ سکتے ہو جیب میں کیونکہ تم نے کچھ دیر کے لیے یہ نقصان کا خطرہ تم نے اٹھایا کہ تمہاری چیز بارہ کی بجائے دس میں بھی نہ جاتی ممکن ہے نو ہزار میں بکتی تو تم نے خطرہ اٹھایا اب آئیں اس کی طرف جس نے دس ہزار کا کرزہ دیا اور کہا جی مجھے بارہ ہزار اس کے پاس اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خطرہ ہے یہ کہتا ہے خطرہ تو میں نے بھی اٹھایا ہے جس کو دس ہزار دیئے ممکن ہے وہ بھاگ جائے ممکن ہے وہ مجھے پیسے ہی واپس نہ کرے اگر نہیں کرے گا میرا دس ہزار ڈوب جائے گا تو میں تو خطرہ اٹھا رہا ہوں لہٰذا مجھے بھی نفع کمانے کی اجازت تو اسلام نے اس کو جواب دیا اسلام نے کہا کہ دیکھیں ہم جس خطرے کی بات کرتے ہیں وہ خطرہ ہے جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہے ہم اس خطرے کی بات کرتے ہیں نفع کمانے کے لیے وہ خطرہ اٹھانا لازمی ہے جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہے مثال کے طور پر یہ آتا مارکیٹ میں مندہ ہوتا یہ نو ہزار میں بیچتا تو یہ جو ہزار کا نقصان اسے اٹھانا پڑتا یہ خطرہ اس کے کنٹرول سے باہر تھا تم جس خطرے کی بات کرتے ہو یہ بھاگ جائے بھئی ہم تمہیں بتاتے ہیں تم یہ اپنا خطرہ کنٹرول کر سکتے ہو یہ خطرہ تمہارے کنٹرول میں ہے کور کرنا بھئی کیسے کسی سے رہن ڈیلو جس کو کرز دے رہے ہو تمہیں اعتبار نہیں ہے کہ یہ واپس کرے گا اس سے کہو بھئی کوئی چیز گروی رکھوا دے تاکہ اگر تو میرا مال لے کے بھاگ جائے تو تیری گروی رکھی ہوئی چیز کو میں بیچ کے اپنے پیسے واپس لے لوں گا تو یا مجھے کوئی زمانتی دے آ کر تیرا کوئی بندہ زمانت دے کہ میں تجھے کرز دوں اگر تو بھاگ جائے گا تو میں اپنا کرزہ تیری زمانتی سے وصول کر لوں گا جب تو رہن لے لے گا تو کنٹرول کر دیا زمانت لینے کے بعد زمانت شخصی لینے کے بعد تیرا خطرہ رہا اب تو خطرہ ختم جب خطرہ ختم تو اسلام کہتا ہے نفع کی بھی اجازت نہیں ملے گی یہ ہے وہ طریقہ کا جس کا اسلام اعتبار کرتا ہے اسلام کہتا ہے ہم صرف نتیجے کو نہیں دیکھتے نتیجہ اہم ہے نتیجے کو دیکھیں گے لیکن صرف نتیجہ ہی دیکھیں یہ نہیں ہوگا ہم پورے طریقہ کار کو بھی دیکھیں گے تو معاملات کے اندر ہم جہاں نتیجے پر نظر رکھتے ہیں وہی طریقہ کار پر بھی نظر رکھتے ہیں مرغی دونوں نے پکائی ہے ایک کے چھت سے گری مر گئی اس نے بھی گوشت بنا لیا ایک نے سلاٹر کیا اللہ کا نام لیا زبا کر کے پکایا کر لیا ذائقہ دونوں کا ایک ہے لیکن بھئی فرق ہے وہ حلال ہے وہ حرام ہے تو اس لیے اسلام معاملات کے اندر طریقہ کار کو دیکھتا ہے سودی بینکوں کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں ہے اسلامی بینکوں کے اندر یہ طریقہ کار کو دیکھا جاتا ہے پھر گھر کی خرید کار کی خرید یہ طریقہ بھی سودی بینکوں کا فراد ہے کیوں فراد ہے وہ اس لیے کہ یہ دیتے ہیں بندے کو کرز اس آدمی نے اس کو کرزے سے گھر بنا لیا سودی بینک کہتا ہے دیکھیں جی ہم نے ہاؤس فینانس کر دیا بھئی تم نے تو نہیں کیا وہ اپنے اس پیسوں سے جو بھی کرتا ہے تم کے تو ہم نے کر دیا وہ کرز دیتے ہیں اور پھر کرز کے اوپر نفع وصول کرتے ہیں سود اسلامی بینک کیا کرتے ہیں اسلامی بینک اگر گھر بناتے ہیں تو گھر کی ملکیت بھی اسلامی بینک لیتا ہے آپ کو گاڑی اگر اسلامی بینک دیتا ہے تو اسلامی بینک گاڑی کی ملکیت لیتا ہے اور ملکیت بھی لیتا ہے اور اس کے اوپر نقصان کا خطرہ بھی بینک اٹھاتا ہے یعنی اگر ارت کوئک آ گیا زلزلہ آ گیا اسلامی بینک نے گھر بنوایا تھا کلائنٹ کے ساتھ مل کے کچھ کلائنٹ کے پیسے کچھ اسلامی بینک کے پیسے ارت کوئک آ گیا زلزلہ آ گیا گھر تباہ ہو گیا اب کیا کیا جائے اور سودی بینک سے جس نے گھر بنوایا تھا اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا دونوں عدالت میں جائیں عدالت میں کیا فیصلہ ہوگا عدالت میں کاغذات یہ فیصلہ بتائیں گے کہ بھئی گھر تیرا گیرا ہے سودی بینک کو پیسے تو نے پھر بھی دینے ہے اگر کاغذات کے اندر اونرشپ ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھیں بینک مالک ہوتا ہے گھر کا قائدہ تو یہ کہتا ہے جو مالک ہے نقصان وہی اٹھائے لیکن نقصان کلائنٹ اٹھائے گا اس کے دو نقصان ایک تو گھر اسی کا گیرا اور دوسرا وہ چٹی بھی بھرے گا کروڑوں کی اسلامی بینک کا کیا ہوگا اسلامی بینک کہتا ہے جناب جتنا گھر ہمارا تھا وہ ہمارا نقصان جتنا تم مالک تھے تمہارا نقصان ہم اپنے نقصان کی چٹی ہم اپنے نقصان کا جرمانہ تم سے نہیں لیں گے اسلامی بینک اور کلوینچنل بینک وقت بہت کم تھا آپ لوگوں کے سامنے صرف تھوڑی سی یہ تفصیل بیان کرنی تھی آپ لوگ دورہ حدیث کے طلبہ ہو میں نے یہاں جو وقت گزارا ڈاکٹر فید عبد الرحمان شاہ صاحب نے ہم نے اس لائبریری سے بڑی محبت کی ہے اس لائبریری کی یہ کہ کتاب یاد تھی ہمیں کہ کون سی کتاب کہاں پڑھی ہے ہمارے سینئر ہم عالم میں تھے دورہ حدیث کے طلبہ آ کر مجھ سے پوچھتے تھے کون سی کتاب کہاں پڑھی ہے ہم نے استادوں قبلہ مفتی شیرخان صاحب کے ساتھ دارالفتا میں یہاں پانچ سے چھ سال لگائے ہمیں تحقیق کے طریقے پتا چلے تو اس لیے آپ سے یہی ہے اس وقت کو غنیمت جانی ہے اپنے اندر فقیق قابلیت پیدا کیجئے کسی بھی معاملے کو دیکھنا ہو اور جانچنا ہو تو یہ سوال اٹھائیے یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ کیوں اور کیسے کی چیز آپ کو انیلیسس کی تجزیہ کی طرف لے کے جائے گی اور آپ بتا سکیں گے کہ یہ جائز ہے یا یہ نجائز ہے بہت ساری ضرورت پڑی ہے اس فیلڈ کے اندر آپ اپنے مکالات چھوڑیے وہ پرانے موضوعات نئے موضوعات کی طرف آئیے جو اسلامی مالیات کے اندر ہیں تا کہ آپ معاشرے کی طرف نکل کے آئیں تو آپ معاشرے کو ان سوالوں کے جواب دیں جن کے وہ جواب آپ سے امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے یہ محنت کرنے کی اور آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے سوال ہے جی وضاعت فرمائیں کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ اسلامی بینک سے کسی رب المال نے نقصان اٹھایا ہو بہت اچھا سوال میں اس کا مختصر جواب دوں گا ٹائم قتم ہے دیکھیں اسلامی بینک کا ایک دپارٹمنٹ ہے رسک منیجمنٹ یعنی وہ دپارٹمنٹ جو خطرات کو ڈیل کرتا ہے اس کے اندر جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے یہ ریسرچ کرنا کہ بینک کہاں پہ پیسہ لگائے اگر وہ پوری تحقیق کرتے ہیں اگر ان کو خطرہ ہونا یہاں پہ پیسہ لگائیں گے اور ڈوب جائے گا وہ انویسٹ نہیں کرتے اچھا پھر ایک اور طریقہ ہے بھئی سارے کے سارے پیسے ایک ہی کاروبار میں نہ لگاؤ کیونکہ ایک ہی کاروبار میں اگر لگائیں گے تو اگر وہ کاروبار ہی ڈوب گیا تو سارے پیسے ڈوب گئے اس کا طریقہ وہ کہتے ہیں پورٹ فولیو منیجمنٹ اس کا مطلب ڈائیورسیفیکشن اس کا مطلب یہ ہے کچھ پیسے یہاں لگاؤ کچھ اس بزنس میں کچھ اس بزنس میں کچھ اس بزنس میں اب اگر کہیں نقصان بھی ہوگا تو اس کاروبار میں ہوگا باقی کاروبار سے جو منافع آئے گا وہ اس کے نقصان کو پورا کر دے گا اس طرح بینک ڈوبنے سے بھی بچ جائے گا اور ڈیپاسٹرز کا پیسہ ہوگا وہ بھی نقصان سے بچ جائیں گے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کے سر پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے نقصان کا تھوڑا بجنا چاہیے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتا ہے نقصان کا خطرہ اٹھاؤ اب بھلے آپ کی اچھی منیجمنٹ کی وجہ سے آپ کو ساری زندگی نقصان نہ ہو آپ کماتے رہو تو میں آخر میں